گرکٹ بورڈ تے چیئرمنٹ کیپٹل ڈیویرمنٹ تھارٹی دی ٹیمہ دے ماہ بینٹ ٹی ٹوئنٹی نماشی میچ کھڑا گیا دونہ ٹیمہ چاہید افریدی مزبال حق تے محمد عبید سمیت متعدد قومی کھڑاری شامل سن اے میچ پی سی بی الیون نے ڈک ورث لویس سسٹم دے تیت پیتی رنس تو جیت لیا پی سی بی الیون نے ٹاہ جیت کے پہلا بیٹنگ کر دیا مقرر وی اوران ویچ اکسو ترانوے رنس برائے خالد تیف چھتر رنس بنا کر نمائے سکور رہے سی ڈی اے والنوں راہت علی نے دو تیزاز چیما نے ایک وکٹ حصل کی تھی جوابی سی ڈی الیون نے انیش شارعہ دو اوران ویچ پنجار رنس برائے سیرن کے می پینا شروع ہو گیا تے میچ روک دیتا گیا ایس طرح پی ال سسٹم دے تیت پی سی بی الیون نو فاتح قرار دیتا گیا خالد تیف مینات دی میچ رہے پی سی بی دے چیئرمن زکاہ اشرف سی ڈی دے چیئرمن فرخان اقبال نے کھڑاریاں ویچ انامہ تقسیم کیتے اپنا نیوزنا گلبات کر دیا پی سی بی دے چیئرمن زکاہ اشرف نے کیا کہ سلام آباد ویچ مجوزہ کرکٹ سٹیڈیم دا نا شہید بینیزر بٹو سٹیڈیم ہوئے گا چیئرمن سی ڈی اے فرخان اقبال تے وزیرم ٹاکس فور دے چیئرمن فیصل سخی بٹ دا کہنا سی کہ وفاقی دا رکومت دے شہرین و آئندہ بھی ایسی تفریف رام کر دے رہاں گے دیکھیں لگت کا تو اس وقت تخمینہ بنائے نہیں گیا لیکن یہ پینتیس ایکر کا لینڈ ہے اور یہاں پر یہ پاکستان کا سب سے بڑا کرکٹ سٹیڈیم ہوگا سٹیٹ آف دی آرٹ یعنی انٹرنیشنل لیول کا فسٹ کلاس سٹیڈیم ہوگا اور اس میں انشاءاللہ کوئی پچپن سے لے کر ساٹھ ہزار تک لوگ کو بیٹنی گنجائش ہوگی انشاءاللہ ضرور ہم ہوں گے اور مقابلی بھی ہوں گے اور کام بھی چلے گا گیم بھی لوگ کلیں گے انشاءاللہ سب کچھ ہوگا اس کے بعد بھی باقی اس قسم کے ایونٹ ہوتے رہیں گے ہم چاہتے ہیں یہ صرف سپورٹس میں نہیں کرکٹ کے لیے نہیں باقی باقی گیموں کے بھی یہ ہم نے آغاز کر دیا ہے اس قسم کے ایکٹیویڈی کا اسلامباد میں اور بھی گروہ کرے گی اور سپورٹس ایٹسیلف ہم تو چاہتے ہیں کہ نہ صرف لوگوں کے لیے بھی بلکہ پروموشن سپورٹس کی پروموشن کے لیے بھی اس طرح سے ہم ایکٹیویڈی کریئٹ کریں فقیددارالاللہ حکمت دے شہریے نو ایس میجنال برپور تفریے ملی اور اور امید کر دینے کہ ایسے مواقع آئندہ بھی ملدے رہنگے کیمرہ محنتی کو رحمان دنال رضا عبد مصطفیٰ اپنا نیوز اسلام آباد